بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں زافرانی مطن بریانی تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو گھر کی چیزوں سے اور گھر کے مسالوں سے ہم بنائیں گے یہ ریسپی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک عدد بڑی والی کڑا ہی اس میں جائے گا آدھا کپ آئل اور ثابت گرہ مسالہ اور یہ چار میڈیم سائز کے سلائس میں کٹے ہوئے پیاز تو گرہ مسالوں میں جو تھا وہ بادیان کا پھول دارچینی لونگ کالی مرچ زیرہ بڑی لائچی تیز پات تو پیاز ہمارا فرائی ہو گیا ہے اس میں جائیں گے ایک پاؤ سے ایک پاؤ ٹماٹر اور یہ کچھ جو ہیں آلو بکھارے دو ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ اور دو ٹی سپون ہری مرچ کا پیسٹ اور اب ہم اس کو مکس کر کے اوپر سے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اور اب اس کو ہم اوپر سے کرتے ہیں کور تو اب چیک کریں گے ٹماٹر سوفٹ ہو چکی ہیں ٹماٹروں کو تھوڑا میش کر لیں گے تاکہ اچھا سا ہمارا مسالہ جو ہے وہ بن جائے تو اب اس میں ہم باقی کے مسالے ایڈ کریں گے جس میں جائے گا سالٹ وان ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی وان ٹی سپون بھر کے کٹی ہوئی مرچ وان ٹی سپون اور اس میں کوئی مسالے ایڈ نہیں کرنے تو سالٹ میں نے کام ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے جو مٹن بوائل کیا تھا اس میں بھی میں نے سالٹ ایڈ کیا تھا تو یہ میرے پاس ہے ڈیڑھ کلو بوائل کیا ہوا مٹن تو اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹن کو میں نے ادھرک لہسن کا پیسٹ اور دو پیاز چھوٹے سائز کے اور ایک ٹی سپون نمک ڈال کے بوائل کیا تھا تو اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو مسالے ہیں ان کا فلیور مٹن میں بھی آ جائے اوپر سے کروں گی اور اب اس میں جو مٹن کی تھوڑی سی یکنی ہے وہ ایڈ کروں گی تاکہ ہماری تھوڑی جو گریوی ہے وہ بن جائے اور بریانی ہماری ڈرائی ڈرائی نہ بنے بلکہ جوسی جوسی بنے تو یہ ہمارا جو مٹن ہے اس کو میں تھوڑی دیر دوبارہ اوپر سے کور کروں گی تاکہ اچھے سے یہ مسالے سارے جو ہیں وہ رچ بس جائیں مٹن میں اب ہم اس کو کرتے ہیں چیک تو یہ ہمارا جو مٹن کا کورما تھا بریانی کا وہ ریڈی ہے تو اس میں اتنا ہم نے جو ہے وہ گریوی جو گریوی ہے وہ رہنے دینی ہے تاکہ بریانی تھوڑی جوسی رہے تو اب ہم اس کی لیرنگ کریں گے اس کے لیے پہلے یہ تھوڑا کورما جو ہے میں نکال لوں گی تو میرے پاس ہے یہ بوائل رائس چابلوں کو میں نے ایک کنی بوائل کیا تھا اور ان میں بھی میں نے ثابت گرم مسالہ ڈال کے نمک سرکہ اور تھوڑا سا آئل ڈال کے بوائل کیا تھا تاکہ ایک تو ہمارے چاول ٹوٹے نہیں اور دوسرا جو جڑے بھی نہیں اور یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہرہ دنیا اور پھدینہ اور دوبارہ سے باقی والا کورما ایڈ کر دیں گے تو سرکہ ڈالنے سے جو ہے آپ کے چاول وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور بوائل کرتے وقت آئل ڈالنے سے چاول جو ہے وہ چپکتے نہیں ہیں بلکہ دانہ جو ہے وہ کھلا کھلا رہتا ہے تو اب ہم اس میں میں نے بریانی مسالہ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا کسی بھی برینڈ کا پیکٹ والا مسالہ یوز کر سکتے ہیں تو اب اس میں دوبارہ سے دوسری لیئر جائے گی اور اس کے بعد اس میں جو ریمیننگ کورما تھا وہ ایڈ کروں گی اور فوڈ کلر ایڈ کروں گی اینڈ میں تو ایک سائٹ پہ جو ریمیننگ کورما ہے وہ ایڈ کروں گی اور دوسری طرح میرے پاس ہے زافران اور کیورا ایسنس اور یہ ہے ییلو فوڈ کلر تو زافران ایسنس کے کچھ ڈروپس ایڈ کروں گی اس میں بہت زیادہ ایسنس ایڈ کرنے سے جو ہے وہ کرواہت آ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ تھوڑا کچھ کترے ایڈ کیا کریں اور یہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانے مکس کر کے دم پر رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے اور یہ ہماری بریانی جو ہے مزدار سی بہت پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ ہماری تیار ہے اب ہم اس کو اپنے پیارے سے پلیٹر میں ہی کر لیں گے ڈش آؤٹ اور اوپر سے ہم اس کو سرک پیاس سے تھوڑا گارنش کریں گے اور ساتھ میں ہم نے وہی جو ہمارا دیسی رائتہ اور سلاد ہے وہ بنایا ہے تو یہ ساتھ میں ہمارا رائتہ اور سیلڈ آ گیا تو آئی ہاپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوئے گی بہت ہی مزے کی اور بہت کام مسالوں سے ہم نے یہ تیار کی ہے آپ بھی ضرور گھر میں ٹرائے کرئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو آج میں بنا رہی ہوں بہت مزدار سی سپائسی بیف بریانی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ریسیپی گویند تک ضرور دیکھئے گا تو بہت مزے کی یہ بریانی ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں وان کے جی میرے پاس ہے بیف مکس والا میٹ لیا ہے میں نے اس میں ہڈی والا بھی ہے بونلس بھی ہے اور اس کو میں ککر میں ایڈ کروں گی تو ککر تھوڑا گرم ہو گیا تھا اس وجہ سے میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارا جو میٹ ہے وہ ککر کے ساتھ چپک نہ جائے اور اس کو ہم کریں گے وائل تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر لی جائے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک ایزلی پہنچ سکے وان ٹیبل سپون میں نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ اور وان ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کیا اب ہم اس کو بند کر کے بوائل کریں گے تو جب اس کی سیٹی بولنے لگ جائے اس کے بعد آپ نے اس کو بیس منٹ تک پکانا ہے تو دوسری طرف ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں جس میں میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کیا اور دو میڈیم سائز کے سلائس میں کٹے ہوئے پیاز ایڈ کریں تو پیاز کو ہم براؤن ایڈ کریں گے پیاز تھوڑا میں نے زیادہ ایڈ کیا ہے کیونکہ تھوڑا سا اس میں اسے میں نکال کے گارنشنگ میں یوز کروں گی تو پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے دوسری طرف جو ہمارا میٹ تھا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو وہ بھی اچھے سے پا گیا ہے اب ہم اس کو ایڈ کریں گے جو ہم نے پیاز براؤن کیے اس میں اور اس کو بس جو ہے اوئل میں ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے کیونکہ یہ ہم نے پکا لیا ہے تو اتنا زیادہ اس کو فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سارا میٹ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک سے دو منٹ بس میں اس کو کروں گے فرائی پیاز کے ساتھ اور اس کے بعد ہم اس میں مسائلے ایڈ کریں گے تو بہت یہ مزیدار سی اور جھٹ پڑ بریانی بن جائے گی اگر آپ کے پاس میٹ اور رائس بوائل پڑے ہیں تو آپ جھٹ پڑ سے یہ بریانی بنا سکتے ہیں اب اس میں میں نے ایڈ کرے تھری اینڈ ہاف بڑے سائز کے ٹماٹر اور دین سے چار گرین چیلیز اس کو اوپر سے کور کروں گی تھوڑی سی اس میں میں یخنی ایڈ کروں گی اور یہ وان ڈیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اس کو ہم مکس کریں گے اور تھوڑی سی اس میں یخنی ایڈ کروں گی اور اوپر سے کور کر دوں گی تاکہ ٹماٹر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں میں صرف تھوڑی سی یخنی ایڈ کروں گی اور اس کو کر دوں گی اوپر سے کور اگر آپ کے پاس یخنی بچ جاتی ہے تو آپ اس کو سٹور کر لیجئے گا اور نیکس ٹائم اگر آپ گھر میں کوئی بھی پلاو وغیرہ پناتے ہیں تو اس میں یوز کر لیجئے گا اب اس میں یہ سارے ثابت گرم مسالے ایڈ کروں گی جس میں تیز پات دارچینی لونگ بڑی لائچی چھوٹی لائچی بادیان کا پھول اور یہ کچھ میرے پاس آلو بخارے دس سے بارہ عدد تو اگر آپ کو بریانی میں آلو بخارے پسند ہیں تو آپ ایڈ کر لیجئے گا اگر آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں ٹاماتر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں ساتھ اس میں میں نے ایڈ کی خلدی ریڈ چلی پاوڈر کرشٹ ریڈ چلی اور کرشٹ ریڈ چلی تھوڑی میں نے زیادہ ایڈ کری ہے کیونکہ ہم تھوڑی سپائسی بریانی بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے تو سالٹ میں نے اس کو بوائل کرتے ہوئے بھی ایڈ کیا تھا اور بعد میں اگر مجھے کام لگا تو میں اور ایڈ کر لوں گی تو آپ ہی جب بنائیں گا تو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا اگر سالٹ کے آپ کو ضرورت ہو تو ایڈ کر لیجئے گا سالٹ تھوڑا اس میں زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جب یہ رائس کے ساتھ مکس ہو تو اچھا سا اس کا جو ہے وہ بیلنسڈ ہو جائے سالٹ یہ کچھ میرے پاس ہیں بوائل ٹیٹوز تو بریانی جو ہے وہ آلووں کے بغیر تو ادھوری لگتی ہے تو آپ بتائیے گا کہ اس کو بریانی میں آلو اچھے لگتے ہیں ہمیں تو اچھے لگتے ہیں اس وجہ سبین اس میں ایڈ کرے ہیں اور اب اس کو ہم آلووں کو بھی مسالے کے ساتھ پکائیں گے تاکہ مسالوں کا فلیور بھی آلو میں آ جائے دوبارہ سے اس میں تھوڑی سی یکھنی اور ایڈ کروں گی اور اس کو ہم چار سے پانچ منٹ پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کی لیئرنگ کریں گے جو رائس ہیں وہ میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہیں ہاں کے جی رائس لے کے میں نے ان کو بوائل کر لیا اس میں بھی ثابت گرم مسالہ سالٹ اور تھوڑا سا آلو ڈال کے بوائل کیے تو اب ہم اس کی کریں گے لیئرنگ اس کے لیے تھوڑا سا اور نیچے میں نے آلو ایڈ کرا اس کے اوپر ایڈ کرے چار رائس اور اس پہ اوپر ایڈ کر دوں گی یہ جو ہم نے بیف کا کورما تیار کیا ہے یہ اگر آپ کسی وجہ سے بیف نہیں کھاتے یا کسی کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو چکن میں یا مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں تو میٹ آپ اپنی مرسی کا یہاں یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم کورما ایڈ کریں گے دوبارہ سے اوپر اس میں رائس ایڈ کر دوں گی تو بہت جوسی سی اور مسالے دار سی یہ بریانی تیار ہوگی آپ بھی اس کو گھر میں ضرور بنائیے گا عید پہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یا گیسٹ وغیرہ آ رہے ہوں تب بنا لیجئے گا یا ویسے ہی آپ کا کچھ چٹ پٹا کھانے کو دل کرے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں آپ اس میں ایڈ کروں گی تھوڑے سے لوازمہ جس میں ہرہ دھنیا پودینہ لیمن کے سلائسیز اور دوبارہ سے اوپر سے ایڈ کر دوں گی جو بچے ہوئے رائس ہیں وہ تو بریانی کے رائس کافی بار میں نے آپ کو بوائل کرنا سکھایا ہے ایم شور کہ آپ لوگوں کو آگے ہوں گے بوائل کرنا اوپر سے تھوڑا سا میں نے ایڈ کیا فود کلر اور تھوڑے سے یہ جو دھنیا بودینہ تھا وہ ایڈ کیا اس کو اب ہم دم دیں گے دس منٹ کے لیے تھوڑا سا اس میں کیورا ایسنس ایڈ کر رہی ہیں اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی آپ کی بریانی میں جیسا کہ ہم باہر سے کھاتے ہیں تو یہ بریانی جو ہے اس کو دس منٹ کے لیے دم پر لگاؤں گی اور یہ دیکھیں دم آگیا ہے اب ہم اس کی مکسنگ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی مزیدار اور خوبصورت کلر فل سی ہماری بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو اپنے ایک ادد سرونگ پلیٹر میں سرپ کریں گے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور جو میرا چینل نیو سبسکرائبرز جو آتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کنیکٹیڈ رہیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور اگر کوئی آپ کی فرمائش ہو کوئی ریسپی آپ سیکھنا چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں رمضان کے حوالے سے بھی آگئے انشاءاللہ کافی ساری ریسپیز میں اپلوڈ کروں گی اور عید کے حوالے سے بھی اور اوپر سے اس کو میں گارنش کروں گی جو ہم نے سٹارٹ میں براؤن پیاز نکالا تھا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا اور ضرور دیکھا ہوگا پوری ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی اس کے لئے یہ میں نے لیا ہے فائیو کیجی چکن اس چکن کو سب سے پہلے میں کروں گی میرینیٹ میرینیٹ جو ہمارے ریگولر سپائسیز ہیں وہی اس میں ایڈ کروں گی میں اس میں جائیں گے چار سے پانچ چمچ نمک کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی ریڈ چلی پاوڈر نمک آپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی ایڈ کر لیجئے گا اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں بھر کے دو چمچ دو سے تین چمچ ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چلی پاوڈر ساتھ میں ایڈ کروں گی ہلتی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہلتی پاوڈر اس میں ایڈ کیا ہے اور پانچ سے چھے چمچ اس میں جائیں گے دہی کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی میں تھوڑا سا ویننگر یا لیمن جو ساپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں مکس کر لوں گی اچھے سے یہ اس میں جائے گا ویننگر اب اس سارے جو مسالے ہیں ان کو چکن میں مکس کر لوں گی اچھے سے داکہ ان کا فلیور جو ہے وہ چکن میں آ جائے اور اس کو میں رات بھر کے لیے میرینیٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں اس کو چھے سے سات گھنڈے کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جتنا اچھا آپ اس کو میرینیشن ٹائم دیں گے آپ کی بریانی جو ہے اتنی ہی زیادہ مزے گی بنے گی یا جو بھی آپ بنا رہے ہیں چکن سے اس کو اگر آپ میرینیشن ٹائم اچھا دیتے ہیں تو آپ کی وہ ڈش اتنی ہی لذیذ اور مزیدار بنتی ہے اب میں اس کو رات بھر کے لیے میرینیٹ ہونے رکھ دوں گی چکن جو ہے وہ رات بھر میرینیٹ ہو چکا ہے اب اس کو میں بنانا سٹارٹ کروں گی یہ میں نے لیے ہیں ہاف کے جی پیاس تو اس کے لیے ہاف لیٹر اس میں میں اویل ایڈ کروں گی تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پتیلا لیا ہے اس میں ہاف لیٹر اویل ایڈ کروں گی اور اس میں یہ پیاز ایڈ کر دوں گی بری چوکیے ہوئے ان کو براؤن کر لوں گی پیاز تھوڑا سا اویل ایڈ کر دیتی ہوں اب جب بھی بنائیں آپ دیکھ لی جیگا کتنا اس میں ضرورت ہو میں نے یہ ہاف لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا ہے تو پیاز کے براؤن ہونے کا ویٹ کروں گی پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں چکن ایڈ کروں گی یہ میرے پاس مہرینیٹڈ چکن تھا یہ ایڈ کر دیں سا دیس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی چار سے پانچ ٹیبل سونی ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہیں اور اس کو مکس کر لوں گی اس میں جائیں ایک کلو میں آلو ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ بریانی جو ہے آلو کے بغیر ادھوری ہوتی ہے ایک کلو جائیں گے اس میں آلو اور پانچ کلو چاول جو ہے وہ میں نے بگو کے رکھ لیے ہیں سیلر آئیس اس میں میں یوز کر رہی ہوں تو اس کو پکنے دوں گی اب میں تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے چکن جو ہے اس کا کلر تھوڑا چینج ہو چکا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی یہ ٹیماتر اور گرین چیلیز ہاف کے جیس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹیماتر اور ساتھ سے ہارڈ میں نے گرین مرچیں ایڈ کی ہیں ساتھ ہی اس میں یہ آلو ایڈ کر دوں گی ایک آلو کے میں نے چھے ٹکڑے کی ہیں تو بہت بڑے آلو ایڈ نہیں کر رہی اس میں بڑے بڑے اب ان کو مکس کر دوں گی اچھے سے اور ان کو اوپر سے کور کر دوں گی دوسری طرف جو چاول ہے ان کا پانی بھی میں نے بوائل ہونے رکھ دیا ہوا تھا تو وہ بھی بوائل ہونے والا ہے اور چکن جو ہے اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی چکن جو ہے اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی کیونکہ اس کو میں نے کافی ٹائم کے لیے مرینیٹ کیا ہے جتنا اچھا مرینیشن ٹائم دیں گے آپ کا چکن اتنا ہی اچھا بنے گا تو اب اس کو مکس کر کے میں رکھ دوں گی اس کو اوپر سے کور کر کے پکنے کے لیے اور اس کے اندر جو دہینے اور چکن نے اپنا پانی چھوڑا ہے اسی کے اندر یہ پک جائے گا اگر ضرورت پڑی تو اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی تو اب اس کو میں اوپر سے کر دیتی ہوں کور یہ پانی میں نے بوائل ہونے رکھا ہوئے تھا اس میں میں ایڈ کروں گی پائی کے جی میرکاس ہے چاول تو پانچ ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دوں گی نمک کے اس کو میں چیک کر دوں گی اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی علو جو ہیں ان کو چیک کر لیتی ہوں علو اگر سوفٹ ہو زیادہ تو میں ان کو نکال لوں گی علو ابھی یہ تھوڑے کچھے ہیں تو اب اس میں میں ایڈ کریں بریانی مسالے کے چار سے پانچ چمچ اب ان کو مکس کر لوں گی کسی بھی برینڈ کا بریانی مسالہ یوز کر لیں بریانی 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 دو بریانی ایڈ کر کسی بریانی مکسی بریانی دوستی طرح چاولوں کا پانی بریانی 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 جنگے چاولوں 3 ڈبوں میں بگوکے رکھتے ہیں کیونکہ میرے پاس کوئی اتنا بڑھتا نہیں ہے جس میں 5 کلو چاول جو میں وہ آجائیں تو میں یہ سارے چاول ایڈ کروں گی یہ بھی ایڈ کر دوں گی اور یہ والے چاول بھی ایڈ کر دیں گی ہی میکس کر دوں گی چاول ہمیشہ آپ کو کلے برطن میں آل کریں گے لیکن اسے میں تھوڑا سا آری ایڈ کر رہا ہوں ایڈ کر دوں گی آئیٹ ڈرہیں چاول جو ساوڑیں چاولNI آریٹ میں ایڈ کر دوں گی پکمیں دوں گی اور اس کے بعد ان کو سٹینڈ کر لوں گی اس کو میں چیک کر لوں گی اور یہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے آلو جو ہیں وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اس کو بس ایک بار ہلاؤں گی اور اس کو تیز آنچ پکا لوں گی تاکہ یہ پانی ہے تھوڑا کم ہو جائے اور چکن بھی دیکھیں اچھے سے گل چکا ہے بہت زیادہ آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا وڑنا کیا ہوگا بہت زیادہ آپ کے کچومر بن جائیں گے اور چکن بھی خراب ہو جائے گا اور آپ کی بریانی کلوب بھی اچھی نہیں آئے گی تو اب میں اس کو کرتی ہوں ہائی فلیم پہ تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے یہ میں نے اس کو پکایا اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کو میں چھولا بند کر دوں گی اتنا پانی اس میں رہنے دوں گی تاکہ جو ہماری بریانی ہے وہ جوسی جوسی بنے ڈرائی ڈرائی نہ ہو اور دوسری طرف یہ جو چاول ہیں یہ بھی میں چیک کر لوں گی یہ بھی جو ہیں ہونے والے ہیں اب ان میں تھوڑی سی کسر باقی ہے ان کو تھوڑی دیر اور پکا لوں گی تو پھر ان کو کر لوں گی سٹین اور یہ چاول جو ہے یہ میں ایک کنی اس میں کچھی رہنے دوں گی باقی جو چاول کی ایک کنی ہے وہ دم پہ ہو جائے گی تو یہ چاول آپ میں سٹین کروں گی یہ میرے سارے چاول جو تھے وہ سٹین کر لیے ہیں جو جو میرے پاس سٹینر یوز ہو سکتے تھے وہ میں نے کر لیے ہیں اب میں ان کی لیڑنگ کروں گی جسی دیکھ سے میں لیڑنگ کر رہی ہوں جس میں میں نے چاول باائل کیا تھا اس میں اٹھ کروں گی پہلے نیچے اویل اور اوپر تھوڑے سے چاول اٹھ کر دوں گی تھوڑے سے بہت تھوڑے اٹھ کر رہی ہوں ان کو کھلا لوں گی اس کے اوپر جائے گی جو بریانی کا کورما ہے اس کی لیے اس کے هاتھ کھول میں گے لگوں گی کھلا بھی بہت ہوتی لیمو، ٹماٹر، خودینہ، پھڑا دنیا پھڑا دنیا پیر چاول پھڑا دنیا چاول پھڑا دنیا ملتا ہے یہ ملتا ہے تو کیا ہے پیسے ملتا ہے اور پیسے ملتا ہوں دن پیسے ملتا ہے پیسے ملتا ہوں کو سکر دیا میں لیے رہیں گے باقی ریس جو ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اپر سے یہ آج دینہ ٹمارٹرہ لیمون ہڈی مرچیں اٹھ کر کے یہ زرہ دارام جو تھا میرے پاس اب ان کو دس منٹ کے لیے دم پہ رب گھون گی دس مینٹ اس کو دم جو ہے وہ ہو چکا ہے اب اس کا میں چولا بند کروں گی اور اس کو چاولوں کی جو سٹیم ہے وہ نکال لوں گی دیکھیں کہ نا پیارا اس کا کلر آیا ہے تو یہ میں بہت احتیاط سی اس کو ہلا کے تو پھر اس کو گروں گی ڈیش آؤٹ یہ والا بھی میں نے پتیلا جو ہے اس کا بھی ہلا لوں گی اور اب میں لوں گی ایک ڈیش اور اس میں اس کو گروں گی ڈیش آؤٹ یہ میں نے پلیٹ میں جو ہے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ساتھ میں یہ ٹمیٹو میں نے اس کا پھول بنایا ہے اور باقی جو بریانی تھی وہ میں نے ڈبوں میں بھڑ لی ہے اور یہ میں بانڈ دوں گی کیونکہ میں نے بہت زیادہ بنائی ہے اور یہ میں نے بانڈ دی ہے کیونکہ ہم تو گھر میں تین چار لوگ ہیں تو اتنی ساری بریانی ہم تین چار لوگ تو کھا نہیں سکتے تو آپ ضروری اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسی بھی کیسے لگی شکریہ